ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ اے موسیٰ اپنے ماں باپ کی توقیر کرو یعنی عزت کرو اس لیے کہ ماں باپ کی عزت کرنے والے کی میں عمر بڑھا دیتا یعنی جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے ان سے عزت سے پیش آتا ہے تو اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور اس کو ایسی اولاد عطا کرتا ہوں ایسا بیٹا عطا کرتا ہوں جو اس کی عزت کرتا ہے یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک ان نیکیوں میں سے ہے جس کی جزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے اور فرمایا جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں اور اس کو پھر ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو ستائے پھر اسی طرح والدین کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے ابن عباس کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد اپنے ماں باپ پر محبت بھری نظر ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ حج کرنا کتنا مشکت والا کام ہے لیکن جو شخص ماں باپ کو پیار سے دیکھتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا عجر و ثواب لکھ لیا جاتا ہے لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص دن میں سو بار ایسا کرے یعنی سو بار محبت سے دیکھے تو آپ نے فرمایا جی ہاں اگر کوئی سو بار بھی دیکھے تب بھی اللہ بالکل پاک ہے یعنی اس کے پاس بے حساب عجر و ثواب تمہارے تصور سے بہت بڑا ہے تنگ دلی سے پاک ہے پھر اسی طرح محبت کے ساتھ دیکھنے اور پیش آنے کے ساتھ گفتگو میں بھی محبت عدب و احترام اور نرمی ہونی چاہیے قرآن پاک میں خاص طور پر تلقین کی گئی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنُ وَلَا تَنْحَرْهُمَا مَا باپ کو اُفْ تک نہ کہو یعنی اگر کوئی بات ان کی ناغوار گزرتی ہے تمہیں ناپسند آتی ہے تو جواب میں اُفْ نہ کہو اور نہ ہی ان سے جھڑک کر بات کرو بلکہ اس کے برعکس نرمی سے گفتگو کرنی چاہیے اسی طرح والدین کے لیے نرمی اور محبت اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے نہ صرف یہ کہ ہمارے عمل سے اس کا اظہار ہو بلکہ گفتگو میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے ان کو برا بھلا کہنے سے برحض کرنا چاہیے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پر لانت بھیجے عرص کی گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی کوئی شخص ایسا بدنصیب بھی ہے کہ جو ماباپ کو براولا کہیں تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کے ماباپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے خود اپنے والدین کو دی یعنی اگر آپ کسی کے والدین کو دیتے ہیں اور وہ پلٹ کے آپ کے والدین کے تو آپ سبب بنے اپنے ماباپ کو برا کہلوانے کے تو گویا ایسے عمل سے بھی پرحض کرنا چاہیے جس سے براہراس تو کیا انڈاریکٹلی بھی والدین کے لیے تکلیف اور پریشانی کا